ایک طرف ٹائٹن نامی عبدوز جو چار دن سے زیادہ کی اکسیجن فراہم نہ کر سکی اور سمندری دباؤ کا شکار ہو کر ایک زوردار دھماکے کی صورت تباہ ہوئی اور دوسری جانب گہرے سمندر میں حضرت یونس ایک مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک سانس بھی لیتے رہے، بغیر خوراک کے زندہ رہے اور سمندری دباؤ کا شکار بھی نہ ہوئے ایک طرف سمندر کی تہہ میں شدید دباؤ کی وجہ سے ٹائٹن کو بروقت دھونڈا نہ جا سکا اور اب بھی ماہرین کے مطابق لاشوں کو اس قدر گہرائی سے اوپر لانا تقریباً ایک ناممکن عمل ہے جبکہ حضرت موسیٰ کے ایک لاٹھی سمندر پہ مارنے سے بہرے احمر میں سمندر کی تہہ سے پانی پھٹ کر دونوں جانب دو پہاڑوں کی طرح ایسے کھڑا ہو گیا تھا کہ بیچ میں راستہ نکل آیا ایک جانب ٹائٹنک کا وہ بدقسمت جہاز جو محض ایک برفانی تو دے سے ٹکرا کر ڈوب گیا اور دوسری طرف حضرت نو کی وہ کشتی جس نے شدید توفان اور سنامی کا سامنا کیا اور حادثے کا شکار نہ ہوئی ایک طرف ٹائٹنک کے ساتھ غرق ہونے والے لوگوں کی لاشیں جنہیں سمندر کا دباؤ اور بیکٹیریا نگل گیا اور اب ان کے جوتوں کے علاوہ ان کی کوئی نشانی باقی نہیں رہی اور دوسری جانب فیرون کی لاش سمندر سے ہزاروں سال بعد بھی مل گئی کیونکہ قرآن کے مطابق اللہ نے فیرون کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی علامت قرار دیا ہے غرض یہ کہ اگر سطح سمندر پر موجود کشتیوں سے سگنل پر مکمل انحصار کی بجائے اللہ سے رابطہ قائم رکھا جائے اور اگر انسان کی موت نہ لکھی ہو تو یقیناً سمندر کی گہرائی بھی کسی انسان کا بال بیکہ نہیں کر سکتی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا